اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ گرمیوں کی جی موسٹ فیوریس سبزی ہے ٹک ہے یہ ہر گھر میں بنتے ہیں تو کچھ گروں میں تو یہ کات کے بنایا جاتے ہیں ٹین ڈے اور کچھ گروں میں بھرکے پسند کیا جاتے ہیں آج میں جو آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی یہ میں نے نہ ٹین ڈے جو ہے نہ بھرکے بنایا ٹک ہے میں نے یہ ایک کلو ٹین ڈے لیا تھے ان کو میں نے بھی دویا نہیں بلکل بھی ان کو میں نے ایسے چھری کے ساتھ جو اس کے اوپر اس کی جو گندی سی ایک سکین ہوتی ہے نا بریق سی وہ میں اس کو ایسے ہی ابھی اس کو چھیل لوں گی بعد میں ہم اس کو واش کریں گے ٹھیک ہے یہ بہت ہی مزیدار سے بہت فلیور فلور سے بن کے تیار ہوتے ہیں بھرے ٹینڈر سب بچے میرے بہت شوق سے کھاتے ہیں کٹ کے تو بچے اتنے شوق سے نہیں کھاتے لیکن جو اس کا مسالہ بنتا ہے نا وہ جو کیا ہی کمال کا ہوتا ہے وہ بہت ہی زبجس بنتا ہے ٹھیک ہے بہت ہی مزیدار تھا آپ ایک مرتبہ اس کو بنائیں گے نا تو آپ یہ ریسپی میری لازمی فولو کیجئے گا آپ دیکھے گا کہ آپ کے جو ٹینڈر ہیں نا وہ بہت ہی مزیدار سے بن کے تیار ہوں گے آپ اس کو لازمی میری ریسپی کو جو ہے نا ٹرائی کیجئے گا ٹھیک ہے اسی طرح میں نے سارے ٹینڈر جو ہے نا اوپر ڈے ہوں گے وہ اس کے اندر نہیں ہی ایٹ کریں گے اسی طرح یہ دیکھیں میں نے سارے ٹینڈoor کو میں نے اچھی طرح سے جو میں نے چھی لیا ہے اب میں اس کو اچھی طرح سے واش کر lungsگی اس کے پر ایک بہت سی باریک سی مٹی کی أسیس تمہیں ہے اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں سے مزید پھلا لیا ہے ٹھیک ہے اور دونے کے بعد میں ساتھ ایک سیپرٹ ٹوکری میں اس کو رہتی جاؤں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس کو جو ہے اس اندر سے اس کا مسالہ ہے وہ کس طرح سے انکان ہے اگر آپ کے پاس کو چمچ اس طرح کا ہے کہ اس کی جو پیچھے سے نوک ہے نا وہ باریک ہے پھر تو ویلن گھوڈ بہت عزیز ہے لیکن میرے پاس وہ جو نا چمچ وہ میرا ملنے ہی رہا تھا جو باریک پیچھے سے تھا تو میں نے نا کیا کیا میں نے اس کو جائے نا چھوری کی مدد سے ہی میں نے اس کو باریک سا اس کا نا ہول بالکل احتیاط سے میں نے اس کا ہول بنا لی اور ٹھیک ہے پھر میں نے جو چمچ کی مدد سے اس کا سارا جو مسالہ کے مدد سے دی้ngوں در ہے جو اس کے باریک سے اس کے سیڑز ہوتے ہیں بیج بہت سوفٹ سے یہ ہوتے ہیں اس کو میں نے سارا نکال لے نا وہ بلکل استرہ اس کو خالی کر رہے ہیں میں آپ کے سامنے یہ دیکھ سارا جو اس کا اندر سے جو اس کے باریک سے سیڑز ہیں وہ نکالتے جا رہے ہیں بلکل اس کو خالی کر دیں گے ہول سا بنا لوں گی ٹھیک ہے بہت احتیاط سے اس کو کیجئے گا اس طرح کے یہ ٹھیک ہے نا آج سا آج سا سے اس کو کریں گے اس کا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے محنت اس کے اوپر تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن بنتیں یہ بہت ہی مزہدار سے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے سارے جو ہے نا اس کو خالی کے لیے آپ کے سامنے دیکھیں اتنیا میں نے صفائی اور نیٹنس سے کیا ہے نا اسی طرح آپ نے سارے ٹینڈو کو کر لینا اب میں دوسرے ٹینڈو کو کروں گی اسی طرح سے میں نے چھوڑی کے ساتھ بہت بار ایک سائے کھول کر دینا تو پھر میں نے جو ہے نا اس کے اوپر سے نکال دینا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر سے لیئرز کو نکال دینا ہے اور جی اس کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائکن شیئر بھی کیجئے گا کومنٹس بوکس میں بتائے گا کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی ٹھیک ہے اور اگر آپ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں راکنس یا ہے آپ سے نکال نا مجھے جب پھر میں کمانچ کچھ رہے ہیں اس طرح کا میں نے بس پیس لیا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ میں نے ہری مرچے ڈال دی ہیں پانچ سے چھے ہری مرچے ہیں ادرک اور لسن پیسہ ہوئا وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا سات میں میں سے پانچ ٹرماتر میں نے اس کے اندر ڈال لیا ہے ٹھیک ہے جتنا مسالہ کا اتنا ہی ہے مزیدار اور فلیول فورٹ سے یہ نا جو بھرے ہوئے ٹینے ہیں نا وہ ہمارے بند کے تیار ہوں گے ٹھیک ہے اسی طرح سارے میں نے چیزوں کا میں نے اس کے اندر چھوپ کر لیا اور میں سارے مسالے کو چھوپر سے جو نا اچھی طرح سے تار لوں گی یہ دیکھیں اتنا ہی میں نے ٹوماٹروں کو پیسنا ہے کہ بہت زیادہ جو ٹوماٹر ہے نا وہ پانی نا چھوڑے اب جو ہم نے ٹینڈوں کے اندر سے جو مسالہ نکالا تھا نا اس کے بیج اس کو میں نے بلکل ہلکی سے میں نے بلکل چھوپر بس ایک مرتبہ اس طرح چلانی ہے فوراں ہی بند کر لینی ہے کیونکہ یہ خود ہی اتنے سوفٹ ہوتے ہیں کہ بہت جلدی سے یہ باریک سے پس جاتے ہیں یہ دیکھیں پانی نہیں بلکل بھی ان کا نکالنا ہے بلکل ایک دفعہ میں نے اس کو کیا اور یہ دیکھیں یہ بلکل سوفٹ ہو گئے یہ جو مسالہ نکلا تھا نا اس کو بھی میں نے جو مسالہ ٹرماٹر اور پیاس کا بنائے اس کے اندر ہی میں نے ساری چیزوں کو مکس کر دیا ٹھیک ہے جی اور اتنی دیر میں میں نے کڑاہی کے اندر تھوڑا سا میں نے آئل ڈال دیا جیسے ہی آئل جو ہلکا سا گرم ہو گیا میں نے جو ٹینڈے ہے نا میں نے اس کے اندر سے مسالہ نکالا ہوا تھا اسی طرح میں نے ان کی نا ایک لیئر سے بنا دی بلکل اور اس کو میں نے ڈک دینا ہے بلکل لو فلیم پر اس کو سٹیم کے اندر پھلے دس منٹ اس طرح کر دوں گی اور بعد میں جو ہے نا میں اس کو خود ہی اس طرح پاس کھڑے ہو کے اس کو فرائی کر لوں گی ٹھیک ہے اتنا کرنا ہے کہ یہ بلکل بھی جھلے نام اور اب یہ جو مسالہ ہے نا میں اس کے اندر جو نا سارے سپائسز ڈال دوں گی میں نے اس کے اندر ڈال دیا گرم مسالہ ٹھیک ہے تقریباً میں نے سوا چمچ اس کے اندر ڈال دیا گرم مسالے کا ٹھیک ہے میں نے ایک چمچ بھر کے میں نے ڈال دیا سرخ مرش پاورڈر ڈال دیا میں نے ٹھیک ہے ساتھ میں آدھی چمچ میں نے اس کے اندر ڈال دیا کالی مرش کی ساتھ میں میں نے ڈال دی ہلڈی ڈال دی تقریباً کارٹر ٹی سپون ہلڈی کا گیا اور نمک ہسپ زائے کا ہمیشہ میں آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے سارا کچھ ہم نے اسی کے اندر ڈال دینا ہے بعد میں ہم نے کچھ بھی اس کے اندر ایٹ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو مسالہ ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے جو نمک اور مسالہ ڈالے ہیں اس کے ساتھ اچھی طرح سے میں اس کو ہلا دینا ہے تاکہ سارا مسالہ جو ہے نا آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے ٹھیک ہے دوسری سائیڈ پہ بھی میں تھوڑا سا اوائل ڈال کے جیسے ہی اوائل گرم ہوگا اور جو میں نے مسالہ بنا کے رکھا ہوا ہے نا وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور بالکل ہلکی آج پہ نا میں اس مسالے کو اچھی طرح سے بھول لوں گی کہ اس کا ٹوماتو کا پانی جو ہے نا وہ اچھی طرح سے خشک ہو جائے اور پیاز بھی آپ کو پتا ہے وہ کچھ ہیں اور لیسر نہ لگی ہر چیز اس کے ہم نے اندر ک کہ میں جو ٹینڈ ہے نا یہ سٹیم پہ میرے ہو چکے تھے اب میں نے جو ان کو خود ہی فرائی کر لیا ٹھیک ہے اب یہ جو مسالہ ہے وہ بھی میرا بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کا اچھی طرح سے پانی فشک ہو گیا اور مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے میں نے بھول لیا اب میں نے چمچ کی مددہ سے ٹینڈوں کے اندر جو ہے نا مسالہ وہ ڈال دوں گی کیونکہ یہ ٹینڈے گرم تھے اسے میں نے آج سائے سائے اس کے اندر اسی طرح ڈال دیا آپ چاہیں تو علیہ دا سے ایک سیپ سائے تھوڑی 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 فیلنگ اس کے اندر میں نے ڈال دی ساری فیلنگ اس کے اندر ڈالنے کے بعد جو باقی کا مسالہ بچ جائے گا نا وہ ہم اس کے اوپر سائیڈ پے اس کو لگا دوں گی تاکہ اچھی طرح سے نا یہ جو نا اچھی طرح سے جو نا وہ بھون جائے اور ساری جو فلیور ہیں نا وہ ٹینڈوں کے ساتھ ہی مسالوں کا مکس ہو جائے آپ یہ کینکہ اتنے کہ کوئی مزے دار یہ مسالہ بن کے تیار ہوتا ہے نا مسالہ بڑے ہوئے ٹین بہت ہی زبدست لگتے ہیں ٹھیک ہے گرمیوں میں تو خاص تو پہ دوپہر کوئی اس طرح کی سبزی جب ہم بنائے تو سب ہی بہت شخص سے کھاتے ہیں ٹھیک ہے جو باقی کا بچا ہوا مسالہ تھا وہ بھی میں نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے تاکہ وہ سارا مسالہ جو ہے نا اس کے ساتھ ایک بڑا ٹینڈوں کے ساتھ اس کو ہم اچھی طرح سے پکا لیں پہلے میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ بنایا تھا بعد میں میں اس کو تیز آنچ پہ نا اچھی طرح سے میں اس کو بھون لوں گی مسال سے پک جائیں اب دیکھے گا کہ اس کا کلر اتنی زبدست سا چینج ہو جائے کر لال لال سے بلکل ہو جائیں گے بہت ہی فلیور فوڈ سے مسالہ بھرے ٹینڈے جو تیار ہو گئے تھے ٹھیک ہے میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ میں نے اس طرح پکنے کے لئے چھوڑ دیا اور تقریبا پندرہ منٹ کے بعد جو ہے نا میں نے اس کا ڈکنوں تارہ ساتھ میں میں نے ثابت جو ہے نا ہری مرش وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی خوشبو کے لئے بہت ہی زبدست لگتی ہے اور یہ دیکھیں یہ میرے مسالہ بھرے ہوئی ٹینڈے جو ہے نا وہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں کتنی زبدست ان کی لوک آ رہی ہے اتنے مزے کے یہ بن کے تیار ہوئے تو دوپہرے کے ٹائم اس طرح کے گرمیوں میں سبزی بنی ہو تو بہت ہی زبدست لگتی ہے اور سب جو ہے نا وہ بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں اور یہ دیکھیں میرے مسالہ بھرے ہوئی ٹینڈے جو ریڈی ہو چکے ہیں hope so آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگے گی اللہ حافظ